اسلام علیکم سیکنیر کلاس آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ذر کی اقسام کل جو ہمارا وہ تھا لونگ کوچن آج جو ہمارا نیکس لونگ کوچن ہے وہ ہے ذر کی اقسام ذر کی مختلف اقسام متجد زائل ہے دھاتی ذر ایسا ذر جو کسی ذات مثلا سونا چاندی پتل تامبہ وغیرہ سے بنایا گیا ہو دھاتی ذر کہلاتا ہے یہ اس کا ہے شورٹ کوسٹن ٹھیک ہے آپ کو شورٹ کوسٹن کے طور پر بھی آنا ہے یہ ذر دھات کے سکوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ملک میں بطور ذر گردش کرتے ہیں جنہیں حکومت ٹیکسال کی مارفت جاری کرتی ہے اس کی درد زائل دو اقسام ہے دھاتی ذر کی آگے دو اقسام وہ ہیں میاری ذر اور علامتی ذر پھر ہیں میاری ذر ایسا دھاتی ذر جس کی ظاہری مالیت جو اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے اس کی حقیقی مالیت جو اس میں دھات کے ٹکڑوں کی ہوتی ہے اوپر اگر یہ دیکھیں یہ سکہ بنا ہوئے اس کے اوپر جو ایک روپیہ لکھا ہے یہ ہماری اپنی قیمت ہے جو ہم نے اسے چیز لینی ہے پر یہ جو دھات ہے جس سے یہ بنیاں اس کی الگ قیمت ہوتی ہے ٹکڑے کی ہوتی ہے کہ برابر ہو اسے پوری مالیت کا سکہ بھی کہا جاتا ہے یہ اٹھارہ سو پینتی سے اٹھارہ سو ترانوے میں پاکو ہند میں استعمال ہونے والا چاندی کا بنا ہوا روپیہ پوری مالیت کا سکہ تھا یہ آپ نے ایم سی کی اس کے طور پر اچھی طرح سے یاد کرنا ہے نیکسٹ ہے علامتی زہر اس سے مراد ایسا سکہ ہے جس کی ظاہری مالیت اس کی حقیقی مالیت سے زیادہ ہو یعنی سکے کے چہرے پر درج مالیت سکے میں استعمال ہونے والی دھات کی مالیت سے زیادہ ہو مثلاً اب یہ دیکھیں یہ سکہ ہے اس کی اب آپ لگا لیں سو روپے جو اس کے اوپر ظاہری مالیت دی ہے یعنی سکے کے اوپر سو روپے یہ سو روپے ہمارے پاس ہے پر یہ جو دھاتیں جس کے اوپر یہ لکھا ہے دھات جو ٹکڑا بنا ہوئے اس کی مالیت تو تقریباً ہوگی دس روپے پانچ روپے پر جو اس کے اوپر ظاہری مالیت ہے وہ زیادہ ہے مثلاً اس وقت پاکستان میں ایک روپے کے سکے کی ظاہری قدر ایک سو پیسے کے برابر ہے پاکستان میں اس کی قدر یہ ہے جبکہ اس میں استعمال کی گئی دھات کی مالیت با مشکل پانچ پیسے کے برابر ہوگی لہٰذا پاکستانی روپے علامتی ذر ہیں پاکستانی دیگر سکے بھی علامتی ذر ہیں مجودہ زمانے میں دنیا کے تمام مالک میں علامتی سکے ہی استعمال ہوتے ہیں پھر جو ہمارا نیکس پوائنٹ ہے دھاتی ذر کے بعد وہ ہے کاغذی ذر جو پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں جو نوٹ ہوتے ہیں وہ کاغذ کے بنے ہوئے نوٹ ہوتے ہیں جو حکومت یا مرکزی بینک کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں یہ نوٹ ذر قانونی ہوتے ہیں جنہیں عام لیندین بطور عالی مبادلہ قبول کرنا پڑتا ہے پاکستان میں ایک روپے کے نوٹ حکومت جاری کرتی ہے یہ آپ نے اچھے طرح سے یاد کرنا ہے کہ سکے کون جاری کرتا ہے اور نوٹ کون جاری کرتا ہے جبکہ دیگر نوٹ دو پانچ دس پچاس سو پانچ سو ہزار پیکن نوٹ مرکزی بینک سٹیٹ یعنی سٹیٹ بینک جاری کرتا ہے کاغذی ذر کی دو قسمیں ہیں پہلے جو ہم نے پڑا تھا وہ ہے دھاتی ذر اس کی کتنے اقسام تھی دو میاری ذر علامتی ذر اب ہم نے پڑھنا ہے کاغذی ذر کاغذی ذر کی کتنے اقسام ہے بدل پذیر کاغذی ذر غیر بدل پذیر کاغذی ذر بدل پذیر کاغذی ذر ایسا کاغذی ذر جو ملک کے میاری یا مستندھاتی ذر سونے جاندی یا ذرموادلہ کے بدلے میں تبدیل کرایا جا سکے بدل پذیر کاغذی ذر کہلاتا ہے اس کی ڈیفنیشن ہے پاکستان میں ایک روپے کے نوٹ کے علاوہ باقی تمام نوٹ بدل پذیر کاغذی ذر ہیں یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے ان نوٹوں پر بینک دولت پاکستان کے طرف سے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے حامل حضا کو مطالبے پر ادا کرے گا یہ آپ کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی شخص ان نوٹوں کے بدلے ان پر درد شدہ مالیت سونے چاندی یا ذرموادلہ میں حاصل کرنا چاہے تو مرکزی بینک سے حاصل کر سکتا ہے مثلا اگر ہمارے پاس ہے ایک لاکھ روپےہ ہے ہم ایک لاکھ روپےہ مرکزی بینک کو دے کر اس سے اس کے بدلے میں سونہ چاندی لے سکتے ہیں غیر بدل پذیر کاغذی ذر اس سے مراد ایسے نوٹ ہیں جن کی حکومت یا جاری کردہ بینک کے جانب سے میاری سکھوں یا سونے چاندی یا ذرموادلہ میں تبدیل کرنے کی ذمہ داری نہیں لی جاتی علیبتہ ان نوٹوں کو قانونی ذر کی حصیت حاصل ہوتی ہے اس لیے تمام لوگ انہیں قبول کرنے کے پبند ہوتے ہیں پاکستان میں حکومت کے جانب سے جاری کردہ ایک روپے کا نوٹ غیر بدل پذیر کاغذی ذر ہے اس پر حکومت کی طرف سے ادائیوں کا کوئی اقرار نامہ درج نہیں ہے یہ آپ کہیں شورٹ کوئسن کی طور پر بھی ایسا لونگ کوئسن کی طور پر آپ نے یہ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں یہ جو آپ کا لونگ کوئسن ہے یہ پیپر میں بہت زیادہ آیا ہوا ہے